موسیقی 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 اپنی ویب سائٹ پہ نہیں دیتی ہے ان کمپنیوں نے بھارت کے شیئر بزار میں بھی ریجسٹریشن نہیں کر آیا ہوا ہے ہمارا جو بومبے سٹوک ایکچینج ہے یا دلی کا سٹوک ایکچینج ہے وہاں ان کی ریجسٹری نہیں ہے وہاں پر ان کی ایمٹری نہیں ہے اب بومبے سٹوک ایکچینج میں یا دلی سٹوک ایکچینج میں جن کمپنیوں کا لسٹنگ نہیں ہوتا جن کی سوچی نہیں بنتی ہے ان کے آنکڑیں ملنا ایک دم اسمبہ ہوتا ہے پیپسی اور کوکا کولا دونوں پرائمیٹ لیمٹیڈ کمپنی ہے امریکہ کے دو گھرانوں کی کمپنیاں ہیں امریکہ میں سوامی جی ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ امریکہ کا کوئی بھی راشترپتی بنے یا تو وہ پیپسی پریسیڈنٹ ہوتا یا کوکا کولا پریسیڈنٹ ہوتا ہے ایک کمپنی نے ایک پارٹی کو پکڑا رکھا ہے دوسری نے دوسری کو پکڑا رکھا ہے اور امریکہ میں جب چناؤ ہوتا ہے تو کمپنیاں کھل کے پیسہ لگاتی ہیں چناؤ میں اور اس کو وہ انویسٹمنٹ کہتے ہیں اور راشترپتی جب ان کے چن کر آتے ہیں تو ان کے مادیم سے وہ اپنا کام کراتے ہیں میں نے امریکہ کے پچھلے قریب قریب پچاس سال کے راشترپتیوں کی سوچی تیار کی ہے تو چوبیس راشترپتی پیپسی پریسیڈنٹ ہوئے اور بارہ تیرے راشترپتی کوکا کولا پریسیڈنٹ ہے تو یہ چلتا ہے وہاں کھلے عام چلتا ہے کیونکہ ان کا قانون بیسہ تو امریکہ میں تو ایک کمپنی نے ایک پکڑ رکھی ہے پارٹی دوسری نے دوسری پکڑ رکھی ہے ایسی دو کمپنیاں ہیں یہ پیپسی اور کوکا کولا جو سیدے راشترپتی اور امریکہ کی سرکار کے سہیوز سے کسی بھی دیش میں گھستے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں بھارت میں بھی ایسا ہی ہوا ان دونوں کمپنیوں کا پرویش امریکہ کے راشترپتی نے کرایا ہمارے دیش میں ایک پردھان منتری ہوا کرتے تھے ان کے جمعنے میں ان دونوں کمپنیوں کو پرویش امریکہ کے راشترپتیوں کے کہنے پر کیا گیا اور دھنکی دی تھی امریکہ نے کہ اگر بھارت نے اپنا دروازہ نہیں کھولا پیپسی اور کوکا کولا کے لیے تو پھر بھارت کے خلاف ہم کیا کیا کر سکتے ہیں یہ بھارت کو اچھے سے معلوم ہے تو سرکار نے دھر کے مارے دروازہ کھول لیا یہ پیپسی اور کوکا کولا کہ ایک قرآنی کہانی بتاتا ہوں آپ کو ہمارے بھارت میں ایک مراجی دیشائی نام کے پردھان منتری ہوئے تھے انیس سو ستتر میں وہ بہت چڑھتے تھے ویلیشی کمپنیوں سے کیونکہ تھوڑے گاندیواری ریکھتی تھے اور خود سے چرکھا چلا کے سوت بنا کے جو خادی بنتی تھی اسی کا کپڑا پہنتے تھے بادار سے تو شریف مراجی دیشائی نے پردھان منتری بنتے ہی سب سے پہلا جو کام کیا تھا کہ کوکا کولا کمپنی کو بھارت سے بھگا دیا تھا اور لائسنس رد کر دیا تھا اس کمپنی کا شریف مراجی دیشائی کے منترائی مندل میں ایک دیوگ منتری ہوا کرتے تھے ان کا نام تھا شریف جورج فرنانڈیز جورج فرنانڈیز کے مادیم سے نوٹس دیا کوکا کمپنی کو اور کہا کہ جلدی سے بوریا بستر باندھو اور دو نہیں تو ہم آپ کی ساری سمپتھی کو جبت کریں گے اور اس کو راشنی سمپتھی خوشت کر دیں گے پھر آپ کہتے رہنا ہم نے آپ کو بتایا نہیں چیتاونی نہیں تھی تو در کے ہمارے یہ کوکا کھولا کمپنی بھاگ گئی تھی انیس سو سبتر میں اس کے بعد کیا ہو گیا پھر چکر اُلٹا ہو گیا انیس سو اکیاندے کے آس پاس بھارت سرکار میں پھر گلا لیا امریکہ کے دباؤ میں آ کر وہ پھر سے بس گئی کوکا کھولا آگئی پھر اس کے پیچھے پیچھے پیپسی کھولا آگئی اب انہوں نے چونسٹ جگہ کار کھانے لگائے ہیں پانی کی بوتل بیچتے ہیں رنگین پانی ہے جس کو ساؤنٹرنگ کہتے ہیں یہ پانی کی ایک ایک بوتل بنتی ہے ماتر سبتر پیسے جب میں ان کے کار کھانوں میں گھوما اور میں نے حساب نکالے تو پتا چلا کہ ایک بوتل بنانے میں صرف سبتر پیسہ خرچ ہوتا ہے آپ حیران ہو جائیں گے یہ جان کر کہ سبتر پیسے میں پیپسی کولا کی کوکا کولا کی تین سو میلی لیٹر کی بوتل تیار ہو جاتی ہے آپ بولیں گے اس بوتل کا خرچہ اس میں جوڑا ہوا ہے بوتل تو بار بار استعمال ہوتی ہے وہ جو کانچ کی بوتل ہے نا ہم پی کے دے دیتے ہیں پھر واپس استعمال ہوتی ہے پھر دے دیتے ہیں تو اس بوتل کو چھوڑ کر اس کا جو پانی اندر بھرا ہوا ہے وہ صرف سبتر پیسے کا ہے اب سبتر پیسے میں تین سو میلی لیٹر وہ ساوٹرنگ تیار کرتے ہیں اور اس کو بازار میں بیچتے ہیں کم سے کم دس روپے میں بارہ روپے میں پندرہ روپے میں بیس روپے میں ہوای جاج میں بیٹھ جاؤ تو چالیس روپے میں سائیو سٹار ہوتل میں چلے جاؤ تو ساٹھ روپے میں مہنے دس روپے سے شروع ہوتی ہے ان کی گنتی اور ادھتا ہم ساٹھ ستر روپے تک وہ تین سو میلی لیٹر پانی بکتا ہم اگر سب سے کم قیمت مانکے چلے کہ وہ دس روپے ہے تو آپ جنہا سوچنا شروع کرو کہ ستر پیسے کا پانی اگر ایک روپے چالیس پیسے میں بک رہا ہے تو منافع سو پرتیشت ہو گیا ستر پیسے کا پانی دو روپے دس پیسے میں بک رہا ہے تو منافع دو سو پرتیشت ہو گیا ستر پیسے کا پانی دو روپے اسی پیسے میں بک رہا ہے تو منافع تین سو پرتیشت ہو گیا اور اسی حساب سے ستر پیسے کا پانی سات روپے میں بک رہا ہے تو منافع ایک ہزار پرتیشت ہو گیا اور ستر پیسے کا پانی اگر دس روپے میں بک رہا ہے تو منافع لگ بگ ڈیڑھ ہزار پرتیشت ہو گیا آپ بتاؤ مجھے دنیا میں ایسا کونسا بیاپار ہے جس میں ایک ہزار پانچ سو پرتیشت منافع ہوتا ہو ہم سونے چالی کا بھی دھندہ کرتے ہیں نا سنار ہو کے بیاپار کرتے ہیں اس میں بھی منافع دس بیس پچاس پرتیشت کے آس پاس ہوتا ہے لیکن یہ ساؤڈرنگ کا بیاپار پانی میں رنگ گھول کے اور جہر گھول کر بیچنے والا بیاپار اس میں ڈیو ہزار پرتیشت کا منافع اگر لیتر کے حساب سے اس کو کلکلیٹ کریں تو ستر پیسے کا پانی وہ دس میں بیچیں تین سو میلی لیٹر تو ایک لیٹر پانی ان کا ہو گیا تیس روپے کا 32 تیس روپے کا اب تیس روپے لیٹر ان کا پانی بک رہا ہے جس میں جہر ملے ہوئے ہیں اور بھارت کے گاؤں میں گائے کا دودھ دس روپے لیٹر بک رہا ہے جو امرت تو گاؤں کا گائے کا دودھ دس روپے لیٹر ہے کولا کی بوتل کا پانی 33 روپے لیٹر ہمیں مل رہا ہے 10,000% کا منافع کما کر وہ اس بیاپار میں اتر گئے ہیں اب اس میں آگے بڑھیں تھوڑا تھا جب ان کار کھانوں میں نے گھوما تو ہر جگہ میں یہ پوچھتا تھا کہ ایک کار کھانے میں ایک دن میں کتنی بوتل یہاں سے بن کر بکنتی ہے کیونکہ میں نے بتایا نا ان کمپنیوں کے آنکڑے کسی بھی ویب سائٹ پر اوپ لبض نہیں ان کمپنیوں کے بارے میں جانکاری بومبے سٹاک ایکشنج والوں کو نہیں ہے دنی سٹاک ایکشنج والوں کو نہیں ہے تو اس جانکاری کو اکٹھا کرنے میں بڑی محنت لگتی ہے تو گھوما جب ایک ایک کار کھانے سے بوتلوں کی سنکھا پتا کی تو معلوم ہوا کہ ایک سال میں یہ دونوں کمپنیاں سات سو ترول بوتل بنا کے بازار میں بیچ دیتی ایک بوتل وہ دس روپے کا بیچتے اگر کم سے کم ہم مانیں عدیت سے عدیت سو ساٹھ روپے کا ہے کم سے کم دس روپے کا ایک بوتل مانیں تو سات سو ترول بوتل بنا کے وہ بازار میں بیچ دیتے ہیں مطلب ہمارے دیش کے بازار سے ایک سال میں یہ دونوں کمپنیاں سات ہزار کروڑ روپے لوٹ لیتی اور یہ سات ہزار کروڑ روپے کی لوٹ ہوتی ہے ایک ایسے پانی کو بیچ کر جس میں جہر ہی جہر ہے کچھ امرت کلک ایک بھی چیز اس میں نہیں اب یہ جو پانی بک رہا ہے پیپسی اور کوکا کولا کے نام پر اس کے بارے میں بھارت کے کئی وششک بہگیانکوں نے شود کی ہے ریٹرچ کیا ہے اور بتایا کہ اس پانی میں ملاتے کیا کیا ہے پیپسی اور کوکا کولا والوں سے پوچھو کہ آپ پانی میں کیا ملاتے ہو جس سے یہ رنگین ہو جاتا ہے تو وہ نہیں بتاتے اس بات کہتے ہیں یہ فارمولا سیکریٹ ہے تاپ سیکریٹ ہے یہ بتایا نہیں جا سکتا لیکن آج کی دنیا میں کوئی چیز سیکریٹ نہیں ہوتی تو کئی بہگیانکوں نے جب ان سے پوچھا کہ بتاؤ تم کیا ملاتے ہو نہیں بتایا انہوں نے تو ان بہگیانکوں نے محنت کر کے پریوکشالہ میں اس کا پریکشن کر لیا اور پتا چلا کہ چودے قسم کے جہر ملاتے ہیں اس میں ان کے نام بتاتا آپ یاد کر لینا تاکہ سب کو بتانی میں سویدہ ہو سب سے خراب جہر جو اس میں ملائے جاتا ہے پیپسی اور کوکا کولا میں اس کا نام ہے سوڈیم مونو گلوٹا میڈ اس جہر کے بارے میں ساری دنیا جو بہگیانی کہتے ہیں یہ کینسر کرنے والا ہے پھر دوسرا جہر ملاتے ہیں اس کا نام ہے پوٹیشیم ساروید یہ بھی کینسر کرنے والا ہے پھر تیسرا جہر اس میں ہے برومی لیٹڈ ویڈیٹیبل آئیل یہ بھی کینسر کرتا ہے پھر اس میں چوتھا ایک جہر ہے اس کا نام ہے میتھائل بینزی بہت ہی خطرناک جہر ہے کسی بھی ویٹی کی کڈنی کو خراب کر سکتا ہے پھر اس میں پانچمہ جہر ہے اس کا نام ہے میتھل بینزوید یہ بہت ہی خطرناک جہر ہے کسی کو بھی کینسر کر سکتا ہے موتر نلی کا کینسر کر سکتا ہے لیور کا کینسر کر سکتا ہے سوڈیوم بینزوید پھر اس میں سب سے خطرناک جہر ملا بینجانکوں نے جب پرکشن کیا اس کا نام ہے انڈو سلفان جو کیوے مارنے کے لیے کھیس میں ڈالا جاتا جو جنتوں کو مارنے کے لیے کسان اسپری کرتے ہیں اپنی فصل پر وہ انڈو سلفان اس میں ہیں اور ایسے کر کر کے چودہ جہر اور پھر سب سے جہریلی گیس جس کو آپ کاربنڈا یوکسائیڈ کہتے ہیں جس کو شریر کے اندر کبھی بھی نہیں لے جانا چاہیے بھگوان نے یہ شریر ایسا بنایا کہ کاربنڈا یوکسائیڈ کو ہمیشہ ہم باہر نکالتے ہیں آکسیزن پران وائیو کو اندر لیتے ہیں لیکن پیپسی اور کوکر کولا میں کاربنڈا یوکسائیڈ ہی ملی ہوتی ہے اور اس کو پیتے ہیں ہم اس پانی کے ساتھ جو بہت جہریلی گیس ہے اور اس میں ملاتے ہیں کچھ ایسے اس میں ایک ایسے ہے فوسفورک ایسے اور ایسے کر کے یہ پیپسی اور کوکا کولا تیار ہوتا ہے جب یہ تیار ہوتا ہے تو سارے دیشنوں اس کا ویڈیابن ہوتا ہے ٹیلی ویزن چینل پر کچھ کرکٹ کھلاری اس کا ویڈیابن کرتے ہیں کچھ سینیما میں ناچ جانا کرنے والے جو ایکٹر ایکٹریسز ہیں وہ اس کا ویڈیابن کرتے ہیں اور اس ویڈیابن میں اس طرح سے دکھایا جاتا ہے کہ سب سے پمیتر پانی اگر کوئی ہے تو وہ یہی ہے پیپسی کوکا کولا کئی سینیما میں کام کرنے والے ایکٹر ایکٹریسز جتیلت جندگی میں پیپسی کوک نہیں پیتے لیکن ویڈیابن کرتے ہیں کیونکہ ویڈیابن کرنے کا پیسہ ملتا ہے ایک ویڈیابن آتا ہے نا آپ نے دیکھا تھنڈا مطلب یہ آمیر خان کو ساتھ کروڑ روپے ملتا ہے آمیر خان ایک فلم بناتا ہے سینیما کی تو ایک سال لگتا ہے اور اس فلم کو بنانے کا مہنتانہ چار کروڑ ملتا ہے لیکن پھنڈا مطلب پیپسی کوکا بولنے کا ہی ساتھ کروڑ مل جاتا ہے تو فلم سے اچھا دندہ تو یہ ہے نگیابن کا تو یہ جو استثیتی ہے سینیما میں کام کرنے والے کرکٹ میں کھیلنے والے لوگ اس کا ویڈیابن کرتے پیسے کے لالچ میں اور یہ پیسہ کمپنی کہاں سے دیتی ہے آپ کو ستر پیسے کا پانی جو دس روپے میں بیچا اس میں سے جو منافع کمایا اسی کا ایک حصہ وہ ان کو دے دیتے ہیں اس میں سے تھوڑا سرکار کو ٹیکس کے روپ میں دے دیتے ہیں اور بچا ہوا سارا نیٹ پروفٹ یہاں سے لوٹ کر امریکہ لے جاتے ہیں اب جو سب سے کمیر بات مجھے آپ سے کہنا ہے وہ یہ کہ زیادہ تر لوگوں کو یہ پوچھو کہ آپ پیسی کو کیوں پیتے ہو تو لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ بہت اچھی کوالیٹی ہے اب پوچھو یہ اچھی کوالیٹی کیوں ہیں تو کہتے ہیں یہ امریکہ کی کمپنی ہے تو کیا امریکہ کی سب کمپنیاں کوالیٹی دیتی ہیں تو بھارت کے لوگوں کے دیمارک میں یہی غصہ ہوا ہے کہ امریکن پروڈکٹ مانے بیسٹ کوالیٹی امریکن کمپنی مانے بیسٹ کوالیٹی ان کو یہ نہیں معلوم ہے کہ امریکن پروڈکٹ دنیا میں بیسٹ کوالیٹی بھی ہوتے ہیں سب سے خراب کوالیٹی کے ہوتے ہیں اب پیسی کوک کی ہی جانکری دیتا ہوں امریکہ کی ایک سنسطہ ہے اس کا نام ہے FDA Food and Drug Administration اور ایتی ہی بھارت میں ایک سنسطہ ہے دونوں کے دستہ میں جو کہ آدھار پر میں بتاتا ہوں کہ امریکہ میں جو پیسی اور کوک بکتا ہے اور بھارت میں جو پیسی اور کوک بکتا ہے تو بھارت کا پیسی کوک امریکہ کے پیسی کوک کی تلنا میں چالیس گناہ جیازہ جہریلا چالیس گناہ اور ہمارے شریر کی جہر کو نکالنے کی ایک چھمتہ ہوتی ہے ہمارے شریر میں جہر کو نکالنے کی چھمتہ سے چار سو گناہ جیازہ جہریلا ہے پیسی اور کوکا کوک آپ دیکھو اس کی کوالیٹی کیا ہے اور پیگیانکوں کا یہ ماننا ہے کہ کوئی بھی پیسی اور کوکا کولا پیے گا تو سب سے جلدی کینسر ہونے کی سمبھاونا سب سے جلدی ڈائیبیٹیز ہونے کی سمبھاونا سب سے جلدی اوکسیو پوروسیس ہونے کی سمبھاونا سب سے جلدی اوکسیو پینیا ہونے کی سمبھاونا سب سے جلدی موٹاپا ہونے کی سمبھاونا سب سے جلدی دانس گلنے کی سمبھاونا ہٹیوں کے کمزوروں میں یہ سنبھاؤنا ایسی اور تالیس بیماریاں سب سے جلدی ہو سکتی ہیں یہ ساری دنیا جو میں گیا نہیں کیا تھے پیپسی اور کوکا کولا سے تو اتنا خطرناک سالڈری بھارت کے بزار میں بک رہا ہے اور اس کا ہزاروں کروڑ روپیہ یہاں سے لوٹ کر امریکہ جا رہا ہے اب ہم تمہیں اس پیپسی کوک کے باہرے میں جن کری اور دینا چاہتا ہوں کہ اس کی کوالیجی کیا ہے تھوڑے دن پہلے سے آپ نے پرمپو جنی سوامی جی کے موں سے سنا ہوگا بگیاپن آتا ہے نا تھنڈا مطلب کوکا کھولا سوامی جنہیں اس کی کاٹ کرنے کے لیے بہت اچھا بگیاپن بنایا تھنڈا مطلب ٹوائلٹ کلینر یہ ٹوائلٹ کلینر کہا تو مدات میں نہیں کہا میں آپ سبھی بھائی بہنوں کو یہ گمبیر بات کہنا چاہتا ہوں کہ پرمپو جنی سوامی جی نے یہ جو کہا نا تھنڈا مطلب ٹوائلٹ کلینر یہ مدات میں نہیں کہا اور اپہات میں بھی نہیں کہا یہ ستتہ ہے اور سچائی ہے آپ بولیں کیا سچائی ہے آپ کے گھر میں جو ٹوائلٹ کلینر آپ استعمال کرتے ہیں کوئی بھی جیسے سنائل ہے جیسے ہارپک ہے جس کو آپ اپنے گھر میں ٹوائلٹ ساف کرنے کے لیے تھنڈا ساف کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں ہاں تو جو بھی آپ استعمال کرتے ہیں ٹائلٹ کلینر کے روپ میں اپنی گھر میں اس میں ایک ایسڈ ہوتا ہے اور اس ایسڈ کی کچھ ماترہ ہوتی ہے ایسڈ کی ماترہ تیہ کرنے کے لیے ایک ہکائی ہوتی ہے اس کو پی ایچ کہتے آپ میں سے تھوڑا بھی رکھائن شاہتر کیمسکی پڑھی ہوگی تو پتہ ہوگا پی ایچ کہتے یہ پی ایچ کو سرال بھاشا میں میں سمجھاتا ہوں یہ تو پانی ہوتا ہے نا پانی پانی کا پی ایچ ساتھ ہوتا اور ساتھ پی ایچ کو ساری دنیا میں سامان میں مانا جاتا ہے نورمل مانا جاتا ہے اگر آپ پانی لیں گے شد اور اس میں پی ایچ میٹر ڈالیں گے پی ایچ میٹر ایک مشین ہوتی ہے جو کسی بھی ماترہ کو ایسڈ کی ماترہ کو بتانے کا کام کرتی ہے تو پانی میں پی ایچ میٹر ڈالیں گے تو اس کی ماترہ آتی ہے ساتھ معنی شد پانی ساتھ پی ایچ کا ہوتا ہے پھر اس پانی میں آپ ایسڈ ملا دو ہائیڈرو کلوریک ایسد ملا دو سلفیرک ایسد ملا دو یا نائٹرک ایسد ملا دو کل بھی ایسد ملا دو تو ماترہ جو ہے نا چھے ہو جائے گی اور زیادہ ایسد ملا ہوگے ماترہ پانچ ہو جائے گی اور زیادہ ایسد ملا ہوگے ماترہ چار ہو جائے گی اور زیادہ ایسد ملا ہوگے ماترہ تین ہو جائے گی اور بہت ایسد اگر ہو گیا تو ماترہ دو کے آس پاس آ جائے گی اور ایک کا مطلب تو پورا ایسیڈ ہی ایسیڈ ہے جب پیپسی اور کوکا کولا کا ایسیڈ جانچ کیا گیا تو پتا چلا کہ اس کا جو ایسیڈ ہے وہ دو دشملہ چار ہے دو دشملہ چار مانے اتنا خراب ایسیڈ جس کو آپ ٹوائلٹ پہ ڈالے تو جھکا دیکھ سفین ہو جائے کیونکہ ہمارے دیش کے یوہاں ودیار تھی سب سے زیادہ پیپسی کوک پیتے نشاہ ہے ان کو پیپسی اور کوکا کولا کا اور وہ نشاہ کرکٹ کے کھلاڑی اور سینیما میں کام کرنے والے ایکٹر ایکٹریسز کا پیدا کیا ہوا ہے تو یوہا ودیارتیوں کو نشاہ ہے وہ سب سے زیادہ پیتے ہیں اور پیپسی اور کوکا کولا کا ٹارگیٹ بھی وہی ہیں ہمارے دیش کے یوہاں دوارہ سب سے زیادہ پیپسی کوک پیا جائے یہی پیپسی اور کوکا کولا والے چاہتے ہیں دو کارن سے ایک تو ان کا مال خپت ہوگا بکری ہوگی منافع ملے گا اور دوسرا یہ جہر پی پی کر نوجوان اپنی نوجوانی ختم کر لیں گے سوڈیوم مونو گلوٹامیٹ آپ کے شرید میں جائے پوٹیشیم سوربیٹ جائے برومیلیٹڈ بیزیٹیبل آئل جائے بیتائیل بینزین جائے میتھل بینجوئٹ جائے انڈو سلفان اتر جائے آپ کے خون میں ایسے خطرناک جہر اتر جائیں فوسفوریف ایسٹ اتر جائے آپ کے خون میں تو جوانی تو چلی جائے گی آپ کی نپن سکتا ہی آنے والی ہے اور جن کی جوانی چلی گئی اور نپن سکتا آگئی وہ نہ اپنے کام کے ہیں نہ پریوار کے کام کے ہیں نہ دیش کے کام کے ہیں مجھے کئی بار ایسا لگتا ہے کہ بھارت کو بھوش میں گلام بنانے کا کوئی بڑا شریانتر اور بڑی ساجش اس پیپسی اور کوکاکولا کے مادیم سے تو نہیں ہو رہی ہے اس درشتی سے آپ کو اسکولوں میں جا کر کالیجوں میں جا کر ودیارتیوں کو سب سے زیادہ اس وشے پر سمجھانا ہے اور بتانا ہے آپ بولیں گے یہ ودیارتی مانیں گے نہیں سمجھیں گے نہیں ایک چھوٹا سا میں آپ کو ٹرک بتاتا ہوں ایک منٹ میں ان کو سمجھ میں آ جاتا ہے ویاکھیان دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے بچوں کے سکول میں جائیے ودیارتیوں کے سکول میں جائیے اور ان کے سکول کا جو ٹائلٹ ہے وہ پیپسی گولا سے ان کے سامنے ساف کر کے دکھا دیجئے ایک منٹ میں ہی مان جاتے ہیں اور ایک منٹ میں کنونس ہو جاتے ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ سبھی اسکول کالیج میں ٹائلٹ تو ہوتے ہی ہیں سبھی اسکول کالیج میں باتھروم بھی ہوتے ہیں اور کتنے گندے ہوتے ہیں اس کا اندازہ تو آپ سبھی کو ہے کیونکہ اسکول کالیج کے ٹائلٹ اور باتھروم کی صفائی اچھے سے نہیں ہو پاتی ان کو جب آپ پیپسی کو ایک سے ساف کر کے دکھا دیں گے ودیارتیوں کے سامنے سارے ودیارتی کان پکڑ لیں گے کہ اب تو اس کو چھویں گے نہیں اب تو اس کو پییں گے نہیں اور ودیارتی اگر کنونس ہو گئے نہیں پینے کے لیے تو ان کے ماتا پتہ نہیں پینے گے کیونکہ بچہ جو ہے نا باپ کا باپ ہوتا ہے ہاں ایک انگریجی کی کہاوت ہے چائلڈ is the father of the man بانے باپ کا باپ ہے بچہ اگر اس نے مان لیا کہ نہیں پینا تو ممی پپا کو تو وہ بالکل کہی دے گا کنونس کر لے گا کہ نہیں پینا اور ماتا پتہ چھوڑے بچے چھوڑے پریوار چھوڑے پڑوس چھوڑے اور سارا دیش اس کو چھوڑے اس عبیان کو ہم لوگ کر کے سفلتہ کی ایک اونچائی تک لے جائیں ساری دنیا دیکھے گی کہ بھارتواسیوں نے جیسے بھگایا ایسٹ انڈیا کمپنی کو ویسے ہی بھگا دیا پیپسی اور کوکا کولا کمپنیوں کو تو دوسرا کوئی آنکھ اٹھا کر ادھر نہیں دیکھے گا اور دوبارہ سے یہ دیش کسی گلامی کے دسچکر میں نہیں فسے گا اور یہ جو پیپسی اور کوکا کولا کا بہشکار ہے آپ جان لیجئے میں نے اس کے بارے میں بہت ابھیاس کیا ہے ان دو کمپنیوں کا اگر ہم نے صفایہ کر دیا بھارت سے ایک بھی امریکن کمپنی یہاں نہیں رکے گی سب پیچھے پیچھے جانا شروع کر موسیقی